السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لیے لیے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار ڈال مصور کی ریسپی جسے ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا تھا تو کوئی بھی سنسکرپ کیے بغیر ویڈیو کو لاس ٹیک دیکھیں تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر پریشر کوکر کے اندر میں یہ ڈال بنا رہی ہوں ہاف کپ میں اس کے اندر اوائل کا شامل کروں گی اور اب اس کے اندر میں پیاز شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے جس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے یہ شامل کر دی ہے بیچ میں اور اس طرح سے ڈال بنایا تو خود ہی مزید کی بنتی ہے اور پیاز کو ہم نے یہاں پر براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہاں پر شامل کر دوں گی ادھر اکور لیسن کا پیسٹ تقریباً ون ٹیبر سکون بھر کے ادھر اکور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے دو سے تین منٹ تک فرائی کر لینا ہے اور اس کے اندر میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی صرف جس اس کے اندر میں نمک، خلدی اور مرچیں یہ تین چیزیں شامل کروں گی نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اس مسالے کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیئے ہیں یہ شامل کر دیئے ہیں اور ہم نے اس مسالے کو اتنا بھوننا ہے کہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھی طرح سے میش ہو جائیں تو یہاں پر ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہو گئے ہیں میش اب میں یہاں پر اس کے اندر دال شامل کروں گی دال کو تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا تقریباً ایک پیالی یہ دال لی ہے میں نے اور اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو میں نے بیچ میں شامل کر دیا ہے اور اس کو بھوننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب اس میں صرف پانی شامل کریں گے تو اب یہاں پر اس کے اندر میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کروں گی تو اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کور کریں گے اور اس کے اوپر لیڈ رکھیں گے اور اسے ہم تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے کور کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں بہت زبردست ہی ہماری دال اچھی طرح سے میش ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس سے زیادہ گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں اس اتنا ہی پسند کی جاتی ہے تو میں اتنا ہی ٹھیک رکھوں گی اس کو اور یہاں پر میں ہری مرچے شامل کر رہی ہوں اور کچھ لال مرچے بھی ہیں وہ بھی شامل کی ہیں میں نے اور ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر گرم سالہ پاورڈر شامل کیا ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پر ہم نے اسے کوک کر لینا ہے تو یہاں دال ہماری تیار ہے فلیم اس کو اوف کر دیا ہے اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں لیمن جوز بریک کٹاوہ خارہ دنیا شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کا بہت زبردست سا ہم تڑکہ تیار کرتے ہیں اس کو بہت خوبصورت سا کلر دینے کے لیے تو چلیں اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پین کے اندر سب سے پہلے میں کوکنگ گول شامل کروں گی اور اب اس کے اندر شامل کروں گی سابت گول مرچ لال والی ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بس خلکہ سا فرائی کریں گے اور اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گے یہاں پر ہاف ٹی سپون پپریکا پاورڈر یہ والی مرچ جو ہے یہ بس صرف کلر کے لیے ہوتی ہے اور بس ہم نے فلیم اس کا اوف کر دیا ہے اسے چیزہ سے مکس کرنے کے بعد اس کو دال کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو لیجیے بہت زبردست اور چٹ پٹی سی ہمارے یہاں پر دال مسور کی بند کر تیار ہے اور آپ یقین جانے یہ صرف دیکھنے میں نہیں کھانے میں بھی بہت ہی مزکی بنی ہے ضرور اسے ریسپی کو ٹرائی کریں امید کرتی ہوں انشاءال آپ کو یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سرا حیاء رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے لگے بھی دعا کرتے رہا کریں کہ میں بھی جلد جلد ٹھیک ہو جاؤں اور ایک نورمل زندگی گزار سکوں اور اپنا بہت سرا حیاء رکھیے گا اللہ حافظ